بہت لوگ دوستو ممبئ انڈینز پہ نام لگاتے ہیں کہ ایمپائرز کو وہ پیسہ دیتے ہیں لیکن دوستو آج آپ نے میز دیکھا تو آپ کو معلوم پڑھی گیا ہوگا آج ایمپائر بوری طریقے سے ممبئ انڈینز کے خلاف تھے ٹیم ڈیویڈ کا وکٹ جس بول پہ وہ آؤٹ ہوئے وہ نو بول قرار دی جانی چاہیے تھی لیکن ایمپائر نے تھرڈ ایمپائر نے ایک ہی سیکنڈ میں ڈیسیجن لیتے ہوئے ٹیم ڈیویڈ کو آؤٹ دیا ٹیم ڈیویڈ کافی نراج بھی نظر آئے تھے کیونکہ دوستو بول سرہ سر نو بول نظر آ رہی تھی ٹیم ڈیویڈ کی اتنی لمبی ہائٹ ہونے کے بعد بھی ان کے ویس پہ یہ بول تھی لیکن انہیں آؤٹ دیا گیا اس کے بعد میں دوستو تھرڈ ایمپائر سے ممبئ انڈینز کا خیمہ بات کرتے ہوئے انہیں باہر بلائے گیا ان سے پوچھا گیا کہ ایسے ڈیسیجن کیوں تو ایمپائر نے کہا کہ ایمپائر کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہی گاڑی یہاں پر نہیں روکی بلکہ وائٹ بال پر بھی دوستو یہاں پر کافی بوال مچا ایک پوری وائٹ دکھنے والی بال کو بھی ایمپائر نے صحیح بال دے دیا یہ تو ڈی آئر ایس کا بھلا ہو کہ ممبئ انڈینز کی خلاڑی نے ڈی آئر ایس کا فیصلہ لے لیا اور وہ بال وائٹ ہی نکلی یہ سب دیکھ کر ممبئ انڈینز حیران تھے کہ آج ایمپائر ایسا کیسے فیصلے دے رہا ہے تو دوستو آج یہ ایمپائرنگ آپ کو خراب لگی تو کمنٹ باکس میں بتائیے اور سبسکرائب کیجئے دیکھو دیکھو تاکہ اور بھی خبر آپ تک پہنچیں سب سے پہلے